السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامنے نظرات ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ماہ محرم الحرام جو ہے وہ کچھ خاص نسبتوں سے تعلق رکھتا ہے جس کے اندر سے سب سے سر فہرست جو بات ہے وہ یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور مارکہ کربلا تو اس لحاظ سے میں آپ کے سامنے کچھ کتابیں پیش کروں گا جو کہ ماہ محرم الحرام میں آپ کو پڑھنی چاہیے اس کا درس دینا چاہیے اپنی عوام میں اپنے لوگوں میں خاص کر کے اپنے گھر میں ان کتابوں کا درس ضرور دینا چاہیے تاکہ آپ لوگوں کو کوئی بہکا نہ سکے آپ لوگوں کو کوئی غلط باتیں نہ بتا سکے اور آپ لوگوں کو صحابہ اکرام سے کوئی بدزن نہ کر پائے اس لحاظ سے آپ کو یہ کتابیں ضرور پڑھینی چاہیے جس کے اندر سب سے پہلی کتاب ہے وہ ہے آئینہ قیامت اس کو استاد زمن شاہ شاہ سخن حضرت علامہ مولانا حسن رضا خان نے تعلیف فرمایا ہے اور اس کتاب کی خاصیت یہ ہے اس رسالے کی کہ اس کو آلہ حضرت علیہ الرحمہ نے فرمایا اپنی تنبیہ کی کہ اگر کسی کو ماہ محرم حرام میں کوئی کتاب پڑھنی ہو تو وہ یہ کتاب پڑھ سکتا ہے آئینہ قیامت اس کتاب میں آپ کو کربلہ مولانا کی سرزمین کے جو واقعات ہوئے شہادت امام حسین اور بہتر شہیدان کربلہ کا پورا تذکرہ جو ہے بساند روایہ کے ذریعے سے آپ کے سامنے اس کتاب میں پیش کیا گیا ہے یہ مختصر رسالہ آپ کو ساری جو باتیں ہوئیں ساری جو تاریخ کی وہ آپ کے سامنے سامنے ایکزیکٹ لاکے رکھ دیتا ہے اور اس کے اندر کوئی بھی منگڑت روایت موجود نہیں ہے جیسا کی تزدیق آلہ حضرت اس رسالے پر موجود ہیں اس کے بعد آپ کو مولانا تطحیر احمد رزوی وریلوی کی کتاب جو کہ محرم میں کیا جائز اور کیا ناجائز اس لحاظ سے پڑھنی چاہیے یہ رسالہ بھی بہت چھوٹا ہے جس کے اندر آپ کو تادیہ داری ماتم اور اس جیسے بہت سی جو باتیں ہوتی ہیں اس سے بھی آپ کو بتایا جائے گا جیسا سبیل ہو گئی یا پھر شربت پلانا یا کھجڑا بنانا اس لحاظ سے بھی آپ کو اس کے اندر رہنمائی ملے گی کہ آپ کو ایک کام کرنے چاہیے نہیں کرنے چاہیے کرنے چاہیے تو کیا دلائل ہے نہیں کرنے چاہیے تو کیا دلائل ہے شیعہ و غرط بھی اس کتاب میں آپ کو ملے گا اس کے ساتھ ساتھ اب یہ دیکھا جاتا ہے کہ شیعہ جب مارکہ کربلا کی بات کرتے ہیں تو خلفہ راشدین پہ بھی جو ہیں زیادہ تپر رکھتے ہیں تو اس لحاظ سے آپ کے سامنے ایک اور کتاب جو کہہ ہے چار ستارے جان سے پیارے مولیف ہیں اس کے حضرت مولانا محمد عارف رضا قادری ان کی کتاب کو آپ کو پڑھ لینا چاہیے اس کے اندر آپ نے یعنی کہ چاروں خلفہ راشدین جن کی شانوے گستاکی جس میں سے تین کی شانوے گستاکی جو ہے حضرت علی کو چھوڑ کر یہ گستاکی کرتے ہیں شیعہ تو اس کا بھی جوابات اور آپ کے فضائل یعنی کہ چاروں خلفہ کے فضائل اس کتاب میں موجود ہیں اور حضور علیہ السلام کے ان پیارے صحابہ کا ذکر جو ہے اس کتاب میں موجود ہے جو کہ بسند روایتوں سے کیا گیا ہے تو یہ آپ کو کتاب تیسری جو ہے پڑھینے چاہیے تاکہ آپ شر سے جو کہ شیعہ پیدا کرتے ہیں اسے بچ پائیں اور ان جیسے جو رافضی ہوتے ہیں ان کی جو کرتوٹیں ہیں ان سے بچا جا سکے اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو آئینہ قیامت کا اور ڈیٹیلڈ ورزن پڑھنا ہو تو آپ یوں بیان کرتے ہیں سنی داستانِ خیل بیت اس کو ابو طراب محمد ناصر الدین ناصر نے تعلیف فرمایا ہے مصنف اس کے وہ ہیں تو اس کتاب کو اگر آپ کو ڈیٹیلڈ ورزن میں پڑھنا ہو تو اس کتاب کو پڑھا جا سکتا ہے کہ مارکہ کربلا کیسا ہوا مارکہ کربلا میں کیا کیا حالات رونوما ہوئے اس سے پہلے کے واقعات اس کے بعد کے واقعات امام حسن امام حسین حضرت علی حضور علیہ السلام کے حالات کے بارے میں اس کے اندر ڈسکشن بہت اچھی طریقے سے موجود ہے اور ایسا ہے کہ آپ جو ہے نورمالی اس کتاب کو پڑھ سکتے ہیں اس کے اندر اتنا بھی ڈیٹیلڈ ورزن نہیں ہے کہ اس کے اندر جو موضوع روایت ہیں انہیں جمع کر دیا گیا ہو ایسا نہیں ہے تو آپ ان چالوں کتابوں کا مضالق کریں اور اپنے آپ کو جو کہ ناصبی ہو جو آپ کو داستان اہل بیت بیان کرنے سے روکیں مارکہ کربلا یاد کرنے سے روکیں تو ان کا بھی رد ان کتابوں کو پڑھ کے کیا جا سکتا ہے اور اس کے بعد رافضی جو تبرہ کرتے ہیں آپ کے اصحاب کے بارے میں حضور علیہ السلام کے پیارے صحابہ کے بارے میں تو ان کا بھی جواب اس کتاب میں جو میں نے آپ کو تیسرے نمبر میں بتائی دیا گیا ہے اور پھر اس کے لحاظ سے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے تو دوسرے نمبر کے کتاب مہرم میں کیا جائز کیا نہ جائز اس کو پڑھنا چاہیے ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ان سرحنمائی ملے گی یہ کتاب ایمازون پر بھی اویلیبل ہے تو آپ اگر ایمازون پر اگر ایک کر کے کوئی کتاب ملائیں گے تو آپ کو زیادہ مہنگی پڑھے گی لیکن اس کا پورا ایک سیٹ یعنی چاروں کتابوں کا پورا ایک سیٹ بنا کے بہت کم ریٹوں میں آپ کو مل جائے گا جس کا لنک جو ہے ہم اپنے اسی ویڈیو کو دسکرپشن میں ہم ڈال دیں گے اور اس کے ساتھ کمپن کمیٹ میں بھی آپ کو وہ لنک مل جائے گا آپ وہاں سے پرچیس کر سکتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ